وہ بیتے مہینے میں بریٹین سے بھارت لوٹے تھے الگ الگ فلائٹس کے ذریعے یعنی پچیس نومبر سے لے کر تیز دسمبر کی بیچ میں جس میں سے ایک سو چودہ لوگ کرونا پوزیٹیو آئے گئے انہوں نے ایک سو چودہ میں سے چھے کی اندر جو جینوم سٹڈی ہے اس میں یہ پسٹی ہو گئی ہے کہ کرونا کا نیا سٹین ہے وہ سٹین جو ستر فیصدی جلدی سنکربن فیلاتا ہے یعنی جس کا بہت جلدی سنکربن کا پیمانہ رہتا ہے اور اس پاس کے لوگوں کو انفیٹ کرتا ہے اب اس کے بعد سرکار کی طرف سے بہت سے سٹیپ لیے جا رہے ہیں پہلا سٹیپ لیے کہ جو چھے یاتری ملے ہیں جن کا جینوم سٹڈی کے بعد پوزیٹیو آئے ہیں اور نئے سٹین کے پوزیٹیو آئے ہیں جو ڈاکٹر جو نرس جو میڈیکل سٹاف ان کا علاج کر رہے ہیں اب انہیں بھی کورنٹائن کیا جائے گا ان کا علاج الگ طریقے سے کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کو پیسنجر تھے جس فلائٹ میں ہو آئے ہیں جو ان کے ایمیجیٹ فیملی میمبرز ہیں اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے گئے ہیں اپنے گھروں تک تو جو بھی یاتری ان سے راستے میں ملے ہیں ان سب کو کورنٹائن کر کے ان کا بھی آٹی پی سیر چیک کیا جائے گا اور یہ تیہ کیا جائے گا کہ ان کے بھی جینوم سٹڈی میں نیا سٹین ہے یا نہیں ہے اس وقت بھارت سرکار کی سواستیب انترالے کی راجز سرکار سی ای ای آر آئی سی ای 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 آر سب کی کوشش یہی ہے کہ نیا سٹین کو یہی کنٹین کیا جائے اور نیا سٹین نہ فیل پائے کیونکہ بھارت نے ستمبر میں پیک دیکھی تھی وہ پیک نئے سال میں نہ آئے اس کے لئے سٹین کو روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ موٹائلٹی ریٹ میں بھلے ہی فرق نہ ہو خطرناک وارس بھلے ہی نہ ہو لیکن یہ بھارس بہت ہی تیجگری سے چلتا ہے